ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریز اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سلمان خان کتینا کیف اور امران آشمی کی اب گنگ مووی ٹائگر تھری کو لے کر فرنڈ آج کر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک بار ٹرینڈ کر رہی ہے کہ ٹائگر تھری کا بلکل بس نہیں ہے گراؤنڈ لیول بس تو ذرا نہ ہونے کے برابر ہے کیا واقعی ٹائگر تھری بلکل فلاپ ہونے جا رہی ہے اس کا گراؤنڈ لیول بس بلکل نہیں ہے اوور سیز مارکیڈ میں بھی اس سے کوئی بڑیہ رسپانس نہیں میرا ہم یہ ساری چیزیں آج سوڈیو میں ڈیٹیئر سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل سسکرائب کر دیں فرنڈ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں ایک بائیکارڈ گینگ آیا تھا انہوں نے کچھ موویز فلاپ ضرور کرائی تھی بولیوڈ کی لیکن پھر بولیوڈ نے ایسا کم بیک کیا تھا پہلے برامسترہ سے پھر درشم ٹو سے پھر پتھان سے کہ بائیکارڈ گینگ بلکل جڑ سے ختم ہو گیا ابھی بھی یہ گینگ بولیوڈ میں ایکٹیو ہے اور وہ ہے نیگٹیو گینگ وہ ہر مووی کی لیلیز سے پہلے اس کے متعلق نیگٹیو وائفز پھیلاتے ہیں تاکہ مووی زیادہ سے زیادہ کلیکشن نہ کر سکے تو فرنڈ ایسے کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے ٹائگر تھری کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ نا اس کی آور سیزن میں ایک ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے گراؤنڈ لیول باز انڈیا میں ہے تو یہ مووی سلمان خان کی ایک اور فلاپ ہونے جا رہی ہے لیکن فرنڈز ریالٹی اس سے بالکل اپوزٹ ہے لیٹلی وان ایٹی ڈگری اپوزٹ ہے ریالٹی اس سے انڈیا میں بھی بہت بڑیا گراؤنڈ لیول باز ہے جو صرف نامر ہے کہ سلمان خان یہی بہت ہے آپ ٹائگر تھری کی اور کوئی پروموشن نہ کریں کوئی سانگ نہ دیں کچھ نہ کریں صرف آپ بتا دیں کہ سلمان خان اس مووی میں ہے تو سلو بھائی کے ڈائی آٹ فینز ہیں وہ خود آ جائیں گے سنما میں بات کریں اوورسیز ایڈوانس بکنگی تو بہت بڑیا رسپانس میرے ہے سپیشلی یوکے میں جو رسپانس لیو مووی کو ملے ہے جو کہ آل ٹائم ریکارڈ رسپانس ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہی میرے ہے اس وقت ٹائگر تھری کو جیسے اس کے کلیکشن آنا شروع ہوں گے سپیشلی میڈل ایز سے جو کہ سلو بھائی کا گھر ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹائگر تھری کو ڈے ون پہ 50 کرول وائلڈ وائٹ کلیکشن کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا فرنڈ بات کریں انڈیا کی تو گراؤن لیول باس اس ٹائم آئیڈیال ہے ٹائگر تھری کے لیے جو سلو بھائی کے ڈائی آٹ فینز ہیں وہ ابھی سے فس دے فس چو کی بکنگ لگائے ہوئے ہیں اور لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں ایک دفعہ ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہو جائے پہلے خبر آ رہی تھی کہ اڈوانس بکنگ انڈیا میں سیکنڈ آف نومبر کو سٹارٹ ہوگی پھر آئی کے ففت آف نومبر کو دونوں ڈیٹس اچھی ہیں کہ ففت کو بھی ہوئے تو اٹلیس سیون ڈیز ملیں گے اڈوانس بکنگ کے لیے تو جیسے اڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگی آپ کو یاد ہوگا جوان کے فس فیو آرز میں کتنے زیادہ کروڑ کی اڈوانس بکنگ ہوگی تھی ایسے کچھ آپ دیکھیں گے ٹائگر تھری کی بار کہ پبلک بھاگے گی ایک دفعہ اڈوانس بکنگ کے لیے تاکہ فس زی فس شو میں اپنے فیورٹ سٹار کی اپنی فیورٹ مووی ٹائگر تھری دیکھ سکیں تو فرینڈ اس ٹام جو جو نیگیٹیو لوگ نیگیٹیو وائز پھلانے کی کوشش پہ ہیں انہیں اڈوانس بکنگ کھلتے ہی اور پھر فس ڈیکیو کلیکشن آتے ہی بہت زیادہ قرارہ چانٹہ پڑھنے جا رہا ہے موہ پہ کیا کہنا ہے آپ کا ٹائگر تھری کے بارے میں کلی ٹی کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا تھانکس فور واشنگ